اسلام علیکم دوستو حضرت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہمارے پاکو ہنگ کے کھانوں میں یہ بکسرت استعمال ہوتی ہے اور یہی ایریا ہے اس کا انڈیا اور پاکستان میں یہ پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی بیج جو ہے وہ نہیں ہوتا لیکن اس کی جو جڑے ہیں وہی اس کا بیج ہوتی ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا بیج ہوتا ہے جڑے ہیں جو ہیں وہ ان میں سے جو جس جڑ میں جرمینیشن ہوتی ہے وہ پہلے تو جب اس کو صورتحال میں اس کو جب نکال لیا جاتا ہے تو پھر اس کی جڑوں کو رہ لیا جاتا ہے تو پھر یہ ان میں سے یہ برانچز جہاں یہ نکلتی ہیں اس کی جب شاخیں نکلنے شروع ہوتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بیج کے لیے استعمال ہو سکتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اس کی مختلف ڈڑے ہوتی ہیں جیسے یہ ایسے کرتی ہے یہ جگلی تھی پہلے یہ جہاں ایسے تو پھر اس کی وہ آنکھ جو پھوٹ رہی ہوتی ہے جو نکل رہی ہوتی ہے وہ اس کو تھوڑا سے مناسب فاصلے سے رکھ کے کار دیا جاتا ہے اور اس کو ہم بیج کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں تو یہ بیج ہے میرے پاس یہ دیکھیں اس طرح کا یہ والا یہ تو اس کو ہم آج گروئنگ بیگ میں لگائیں گے گروئنگ بیگ میں لگانے کے لیے یہ دیکھیں ہمارے پاس مٹی ہے یہ کافی دیر سے میں نے مٹی رکھتی ہی تھی اس مقصد کے لیے اور اس کا بیج اویلیبل نہیں تھا آج جگر بیج اویلیبل ہوا ہے تو لاہور میں جو کہ بارشیں کافی ہو رہی ہیں تو اس لیے بارش کی وجہ سے مٹی جو ہے وہ تقریباً گیلی ہوئی ہے یہ پہلے سے تیار شدہ ہے اس میں چالیس فیصد جو ہے وہ کمپوزیٹ ہے چالیس فیصد ہی اس میں مٹی ہے اور کونٹی پرسنٹ جو ہے وہ اس میں مختلف پتوں کی خواب جو ہے وہ شامل کی گئی ہے تو اس کو لگاتا ہوں میں لگانے کا طریقہ میں یہ آپ کو لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جیسے یہ ہے اس کا صورتحال یہ ہے کہ اس کا رخ اوپر کی طرف کر کے اس کو لگا دینا آتا ہے یہ یہاں ایسے رکھ کے اس کو یہ یہاں اس کو لگا دیا اور اس پہ تھوڑی اسی مٹی ڈالیں گے تاکہ اس کا وہ جو اوپر والا پورشن اگرہا ہے وہ سامنے رہے اور اس پہ اگر کوئی مٹی کا کوئی پریشر وغیرہ آئے گا تو پھر یہ آنکھ جو ہے وہ اس کی یہ ٹوٹ جائے گی جہاں سے یہ جرمینیشن ہوئی ہے اس لیے اس کو زیادہ گہرائی میں نہیں گینا اور اوپر سے مٹی جو ہے وہ اس کو دبانا نہیں ہے اس کی اسی دوران میں کوئی جڑے نکلیں گی جڑے نکل کے پہلے شروع ہو جائے گی تو پھر یہ اس کی صورتحال کافی اب تک باضح ہو جائے گی جیسے یہ ہے اس کو ہم لگانے کے لیے یہ ہے کہ اس کو نیچے یہ یہاں ایسے کر کے ایسے یہ ہے یہ یہاں اس کو تھوڑا سا گہرہ کر دیا ہم نے کہا تھا دوسرا یعنی جو تھا وہ تھوڑا بڑا تھا تو اس کو بھی ہم ایسے کر کے یہاں تھوڑی سی مٹی ڈال کے لگا دیں گے اسی طرح پھر ایک یہ بیج ہے یہ گملے میں تین بیج لگائیں گے بس زیادہ نہیں لگانے اور اس کو پکڑنا اپنے احتیاط سے ہے کیونکہ یہ لگانے کے دوران اگر اس کو مس ہینڈل کر لیا جائے تو پھر یہ برانچ جو ہے اس کی کو ٹوٹنا جائے اور اس لیے ان چیزوں کا خیال لگنا ہے جیسے ہی اس کی جرمینیشن ہوگی جرمینیشن ہونے کے بعد اس کی برانچز جو ہیں وہ نکلیں گی اور اس کی جرمیں بن کے نیچے جانی شروع ہوں گی تو یہ اوپر نکلے گا اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی ملچن کر دیں گے ملچن مین پرانے پتے لے کے وہ اس کو یہاں تے ڈھاپ دیں گے جیسے جیسے یہ نکلتی جائے گی ویسے ویسے دھاپتے چلے جائیں گے تقریباً اس نیول سا کھن اس کے اوپر پتے جو ہے وہ ڈھال ڈھال کے اس کی ملچن کر دیں گے ملچن کرنے کے بعد پھر یہ اوپر اٹھتی رہے بھٹتی رہے اور بڑی ہوتی رہے کیونکہ اس کی جو گروہ ہونی ہے وہ نیچے زمین میں ہونی ہے تو یہ صورتحال ہے اور دوسرا یہ دیکھیں یہ بھی جو یہ کنٹینر ہے گروئنگ بیگ ہے اس کو بھی میں نے ایسے ہی رکھا ہوا تھا تو یہ بھی اس کے کام آئے گا اس پہ بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دو شاکھیں جو ہیں یہ دیرو اسپوٹیشن یہ ٹوٹ گئی ہیں یہ تو دو بیچ جو ہیں وہ ضائع ہو گئے لیکن پھر بھی اس کو یہاں لگا دیتے ہیں اگر اگنا ہوا قسمت مقدر میں تو یہ ہو جائیں گے ورنہ پھر کیا کر سکتے ہیں یہ ایسے کر کے یہاں اس کو رکھ دیا تاکہ اس کو اگر جرمنیشن ہونی ہوئی تو یہ دیکھیں یہ مٹی بلکل کیار مٹی ہے اس کی مٹی کا جو کلیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ لگا ہوا ہے اور اس کا بھی ہم ایسے ہی کریں گے کہ یہ بھربری مٹی ہے بلکل لرم مٹی ہے اس میں مٹی کی انہیں جو کی گئی ہے وہ دوسرے مادوں کے علاوہ پتوں کی خاد ہے اور یہ دیکھیں یہ فارمیکا ٹائپ کا جو مٹیریل بھر میں بچا ہوا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا اس میں خاد بھی ہے نامیاتی خاد بھی ہے اس میں یہ دیکھیں یہ جو اس کا بھی جائے اس میں اگر ہم اس کو ادھر لگائیں گے پھر یہ اگر یہ ایسے کر کے ڈائریکشن اپنی سید سیدھی کرے گا یہ ایسی ہے کہ جیسے یہ اس وقت یہ departure کے موڈ میں اور یہ landing موڈ میں تو اگر یہ landing موڈ میں اس کو لگائیں گے تو پھر یہ آگے سے بڑھ کے تو پھر اس نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا کجرز کا نظام ہے یہ لیکن اگر ہم اس کو اسی طریقے سے جیسے یہ جا رہا ہے اسی چیز کو اوپر رکھ کے لگا دیں گے تو پھر اس کو آسانی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کافی area ہے جس کو ہم زمینیاں دپا سکتے ہیں یہ دیکھیں گے یہاں یہ آرام فرمائے اور اس کی جو growth ہے وہ ہو تین تین بھی جس کے میں نے لگائے ہیں اور آگے بڑھنے کا داروں مدار جو ہے وہ انہی چیزوں پہ ہے ان کا یہ دیکھیں اس کو اس کا چونکہ اس طریقے سے ہے اس کو لگا دیتے ہیں جب یہ اوپر اگھ کے آئے گا تو پھر یہ خود ہی سیدھا ہو جائے گا تو یہ تھا آج کا یہ growing اس کی حلدی کی تو گھر میں ضرور لگائیں اس کے دو چار گملے ہوں گے تو یہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ موٹی ہوگی اس میں اگر ہم مٹی جو ہے وہ سخت مٹی اگر استعمال کریں گے تو جڑانے پھیلنا ہوتا ہے تو مٹی نرم ہونی چاہیے تاکہ جڑیں جب پھیلیں اور جتنی میکسیمم ہو سکتا وہ کا تو ہوتا ہے ساتھ سے آٹھ ماہ یا نو ماہ کا تو اس کے بعد ہی اس کو نکال کے تو اس کو استعمال گیا جاتا ہے اس نکال تا وقت اگر کچھ برانچز جو ہیں وہ جیسے اس طرح کی بھوٹ رہی ہیں تو ان کو کٹ کر کے لگا کر لیا جاتا ہے دوسری کو لگا کر کے پیس میں استعمال کر کو گرائنڈ کر لیں یا پیس اس کا بنا لیں رگڑ کے تو اس کو ویسے بھی ہم ہنڈیا میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی